اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنسٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس ویلکم کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر آج ہم بسیکلی پرنٹرز اور اس کے فیچرز جو ہیں جس طرح آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریزیلویشن، پرنٹ سپید، ڈیوٹی سائیکل، ڈیوپلیکس کبیبیلیٹی اور بہت سے فیچرز ہیں جو کہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر دسکس کریں گے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹیم آیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر گیا نوڈیوکیشن کو سیلیکٹ کر لیں آج ہم چلتے ہیں جی اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو ہمارا جو بیسکلی ٹاپک ہے وہ ہے جی پرنٹرز اب سب کو آپ کو پتا ہے کہ پرنٹرز جو ہیں بیسکلی یہ ایک آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے اور پرنٹر کی مدد سے آپ جو بھی ٹیکسٹ جو بھی ایمیجز جو بھی سیمبلز وہ آپ پیپر گیو پر پرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں پرنٹرز ایک آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے جو کہ آپ ٹیکسٹ کریکٹرز سیمبلز 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 نشان ہو سکتا ہے ڈالر کا پرسنٹیج کا ہیش وغیرہ اور گرافکس آن پیپر پرنٹر ایک آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے جس کی مدد سے آپ مختلف کریکٹرز سیمبلز اور تصاویر پیپر کے اوپر پرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں the printed output is called hard copy اب جو پیپر سے پرنٹ کر کے آپ کو جو چیز ملتی ہے پرنٹڈ فارم میں پیپر کے اوپر that is known as hard copy پرنٹ ریزولیشن is commonly measured in dots per inch یہاں پہ پرنٹ نہیں ہے مطلب پرنٹر کی ریزولیشن جو ہے اب دیکھیں جو پرنٹر جب پرنٹ کرتا ہے تو اس کی quality of printing جو ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے اس کی ریزولیشن پہ اور ریزولیشن جو ہوتی ہے یہ number of pixels ہیں اتنے زیادہ dots ہوں گے اتنے زیادہ اس کی quality اس printer کی printing quality زیادہ بہتر ہوگی تو جس پرنٹر کی ریزولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی وہ زیادہ بہتر quality میں print کرے گا لیکن printer کی resolution جوتی ہے اس کو جو measure کیا جاتا ہے اس کی value measure کی جاتی ہے dots per inch کہ ایک inch میں کتنے dots ظاہر کر کے دکھا رہے ہیں جس طرح اگر کچھ printer کی resolution اگر 1200 dpi ہے تو اس کا مطلب ہے تو وہ ایک inch کے اندر 1200 pixels print کر کے دکھا سکتا ہے اس کی quality اچھی ہوگی as compared to جس کی dpi value 300 ہوگی dpi سے منتا ہے dots per inch تو اب printer کی features پڑھتے ہیں اس کی کچھ اس کی characteristics اس کی خصوصیات اس کی properties یا اس کے اندر کیا کیا facilities ہمیں دی گئی ہیں سب سے پہلے جی different features of printers جو ہیں اس میں user friendly the printer must be user friendly user friendly مطلب یہ ہے کہ user اس printer کو آسانی سے استعمال کر سکے اس طرح کی device printer ہونی چاہیے it means that it should easy to use اس کو استعمال کرنا آسان ہو اور اس کو سمجھنا بھی کہ ایسا مطلب بہت complex machine ہے جس کے لیے عام شخص کو سمجھنا اس کو چلانا وہ مشکل ہو تو user friendly ایک machine ہے سب سے پہتر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جی اس کو آپ چلا سکتے ہیں آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں the user should be able to use it easily تو user اس کو پھر آسانی سے run کر سکتا ہے پھر اس کا جو user friendly سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو چلانے کا جو طریقہ کار ہے یہ بہت simple ہے سادہ سے کوئی بھی اس کو سمجھ کے چلا سکتا ہے reliability reliability سے مراد یہ ہوتا ہے کہ printer جو device ہوتی ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہے کوئی problem نہ ہے کسی چیز کی آپ کو رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کوئی paper jam ہو جاتا ہے تو printer must be reliable reliable ہونا چاہیے قابل اعتماد ہونا چاہیے یقین اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ صحیح device ہے trustable device ہونی چاہیے it should not break down often اکثر اوقات اس کو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خراب ہو جاتے تو وہ printer اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے it should also print smoothly without jamming the paper کچھ printers ایسے ہونے چاہیے کہ جو print کرتے رہیں run کرتے رہیں بغیر کسی jamming کے paper jam ہو جاتا ہے paper print کرنے کے طرح رک جاتا ہے cotton جو آپ paper یہ رکھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی جو ہوتا ہے command آپ جب دیتے ہیں تو کبھی کبھی وہ paper صحیح print نہیں ہوتا یا paper صحیح رولر کے ساتھ attach نہیں ہوتا یا جو اس کو catch کرتا ہے وہ اس کو pick صحیح نہیں کرتا تو کبھی کبھی وہ jam بھی ہو جاتا ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں resolution کی resolution جس سے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ dots per inch ہوتا ہے جس تنہی زیادہ ہوگی تنہی اس کی quality اچھی ہوگی the quality or sharpness of printed images and text depend on printed resolution it is measured by the number of dots printed per line linear inch and abbreviated as dot per inch printer with higher dpi جس printer کے اندر dpi کی value زیادہ ہوگی اس کے output زیادہ ہوگی یہ linear lines form میں inches کی form میں ہوتا ہے کہ ہر line کے اوپر کتنی inches کی form میں یہ text print ہوگا اب print resolution جو ہوتی ہے بہت important matter کرتی ہے ہر ایک printer کے اندر print کی speed printer کی speed بھی جو ہوتی ہے speed is an important characteristics of printer یہ سب سے ایک اہم بنیادی point ہے printer کا printer کی رفتار کتنی تیزی سے یہ print کرتا ہے printer speed is measured by pages per minute اور characters per second جو پرانے printer سے impact printers ان کی جو speed ہوتی تھی وہ characters per second میں measure کی جاتی تھی اور آج کل جتنی printers ہیں جو کہ non impact printers ہیں ان کی speed pages per minute میں measure کی جاتی یہ پتہ ہونا چاہیے faster printer finishes the printing task quickly ظاہر سی بات ہے جو printer زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے زیادہ اسے print کرتا ہے تو وہ بہت جلدی سے اس printing کے کام کو complete کر لیتا ہے اس لیے non impact printers کی speed بھی fast ہے color printouts typically take longer than black and white printouts یہ کوئی بھی printer کی اگر آپ بات کر لیں تو جو color printout ہوتے ہیں جو اگر آپ نے color form میں printing کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے as compared to آپ black and white printout اگر لیتے ہیں آپ black and white کے اندر printing کراتے ہیں تو وہ جلدی print ہو جاتا ہے quickly than the pages that contain graphics ایک تو ہم نے یہ تو پڑھ لیے کہ color والے جو ہوتی ہیں images وہ تھوڑا سا time لیتی ہیں print ہونے کے لیے اور یہاں پہ ایک اور چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جو pages جن کے اوپر آپ text print صرف کرنا چاہتے ہیں ان صفحات کے اوپر آپ نے کوئی تصاویر print نہیں کرنی تو وہ بھی جلدی سے print ہو جاتے ہیں as compared to ان pages کی اگر کریں جس میں صرف تصاویر print کرنی ہوں typical speeds for personal computers printers range between 6 and 35 pages of text per minute کہنے کے کہ normal کمپیٹر جو ہے جو پرنٹر normally use کرنے کے لیے کمپیٹر کے ساتھ استعمال گیا جاتا ہے تو اس کی رین 6 سے 35 یا 10 سے 35 pages per minute ہو سکتی ہے ایک منٹ کے اندر اتنے pages 6 نہیں 10 کم سے کم 10 یا زیادہ سے 35 pages normal جو کمپیٹرز ہیں مطلب ان کے ساتھ پرنٹرز ہم اٹیج کر کے normal کمپیٹرز کے ساتھ اٹیج کر کے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں duty cycle اب duty cycle کیا چیز ہے duty cycle سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں پرنٹر کتنے pages صحیح طرح سے پرنٹ کر سکتا ہے duty cycle determines how many pages ایک پرنٹر can produce duty cycle سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک پرنٹر ہے وہ کتنے pages بنا سکتا ہے پرنٹ کر سکتا ہے it is really measured in pages per month ٹھیک ہے مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی پرنٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی مہینے کی وائز یا ویکلی وائز کتنی پرنٹنگ سپیڈ ہے مہینے وائز ہم پرنٹنگ اگر کام کرتے تو کتنے کام کر لیتا ہے کتنا ایک ٹونر کتنی pages نکال سکتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرسنل لیزر پرنٹر جو لیزر پرنٹر جو لوگ گھر میں یوز کرتے ہیں as a duty cycle of about 3000 pages per month جو لیزر پرنٹر ہے کم از کم مہینے کے اندر وہ 3000 پیجز نکال سکتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ایک لیزر پرنٹر یہ تو نہیں ہے کہ unlimited نکالے گا اس کے ایک limit ہے ایک محدود حد مقرر کی گئی اور وہ یہ نکال سکتے ہیں اس سے زیادہ ایک ٹونر اس سے زیادہ پرنٹ نہیں کر سکتا اس means roughly 100 pages per day اگر ہم کہنے کہ 3000 pages لیزر پرنٹر مہینے میں نکال سکتا ہے پرنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ daily ہم 100 pages ایک دن میں نکال سکتے ہیں لیزر پرنٹر سے ٹھیک ہے جی ایک دن کے در ہم 100 pages پرنٹ کرا سکتے ہیں اس لیے ہر جو پرنٹر ہوتی اس کی ڈیوٹی سائیکل کی ایک ویلیو مختص کی گئی ہے ایک سیلیکشن کی گئی ہے اور اس تدنے تاکی وہ پرنٹ کرتا ہے اس سے زیادہ کے لیے پھر آپ کو دوبارہ سے فلنگ کرانی پڑتی ہے operating cost the operating cost of a printer is very important operating cost مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے refilling کرنی ہے یا replacement کرنی ہو یا refill کرنی ہو تو اس کے لحاظ سے بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے ان printers کو خریدنے سے پہلے کیا ہوں ان کے اندر جو ink use کی جاتی جو refill کی جائے گی وہ expensive تو نہیں ہوگی یا وہ easily مل جائے گی تو خریدنے سے پہلے یہ points آپ کے ذہن میں پہلے ہونے چاہیے for example inkjet printers require frequent replacements or refills for relatively expensive ink cartridge وہ کہہیں کہ inkjet printers جوتے ہیں یہ کم ہی ان کو replace کیا جاتا ہے ان کی fill جاتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی expensive ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تر اس کو نہیں مطلب دوبارہ replace کیا جاتا ایک ہی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے لیزر printer requires toner کاٹے لیزر printer toner استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر ink کی fill میں refill کی جاتی ہے replacement کی جاتی تو یہ زیادہ ہوتا ہے toner کے اندر ink جو ہوتی ہے وہ زیادہ dry powder کے form میں ہوتی ہے تو وہ dry form میں جو ink ملتی ہے dry form میں جو powder ہوتے وہ لک اس کو آپ use کر سکتے ہیں لیزر printer کے اندر تو toner کے اندر وہ fill وہ آسانی سے ہو سکتی ہے dot matrix printer require replacement ribbons dot matrix printers کے اندر print head کے اوپر buying it printer کو خریدنے سے پہلے آپ کو اس کے اندر یہ ساری جو cartridges کی قیمت ہے کہ اور ساتھ ساتھ کہ کیا وہ cartridge ہوگا بعد میں یا نہیں ہوگا سیپریٹلی ہم اس کو بعد میری fill کرانا چاہیے چینج ریپلیس کرانا چاہیے تو مل جائے گا تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے noted ہوں تاکہ آپ آسانی سے ان کو خرید سکیں duplex capability duplex capability یہ ہوتا ہے کہ کچھ printers ہوتے ہیں وہ دونوں pages کے سائیڈ پہ print کر سکتے ہیں at a time مطلب ایک print کرنے کے بعد دوسرا page ساتھ print کر دیں گے اس کی back side پہ یہ کچھ printers کے اندر خصوصیات ہوتی ہے duplex capability دونوں side پہ a duplex printer can print on both sides of the paper وہ paper کی دونوں طرف paper کے اوپر print کر سکتے ہیں this option saves paper اگر ایک paper کے اوپر دونوں sides پہ text print کر لیں تو ہمارے بہت سے papers کی تعداد بچ جاتی ہے but can slow down the printing process in some printers لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے pages کی size تو کم کر رہے ہیں پیج آپ بچا رہے ہیں اس technique کی مدد سے لیکن جب وہ print کریں گے تو زہری سی بات ہے دونوں side پہ کرنا ہے تو اس کی printers جو ہوتے ہیں اس کے اندر liquid ink ہوتی جو کہ سپری کی جاتی ہے تو اس کو dry کیا جاتا ہے وہ dry جب ہو جائے گی تو پھر دوسرے side پہ دوسری side کو print کیا جاتا ہے جو inkjet printers ہیں یہ پہلے ایک side پہ page کو print ہونے دیتے ہیں اور dry ہونے کے بعد پھر اس کے بعد دوسری side پہ یہ print کرتے تو کچھ printers کے اندر duplex capability بھی ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد memory کچھ computers کے ساتھ جو printers ہوتے وہ بتا رہے ہیں computer sends data instructions for a print out to and postscript language are widely used یہ دونوں languages printer کی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے pcl drivers بھی ہوتے آپ جب ان driver install کرتے تو پر printer command language یہ programming ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ sod where آپ install کرتے ہیں are widely used for the communication between computers and printers یہ ہم کیوں install کرتے ہیں تا کہ ہم computers اور printer کے درمیان رابطہ کرا سکیں اگر ہم یہ نہیں ہوگا تو ہم رابطہ نہیں کر سکیں گے تو آپ command دیتے رہیں گے تو printer کوئی print نہیں کرے گا تو یہ languages ہوتی ہیں جو کہ printer اور computer کے ساتھ connection بنانے میں استعمال کی جاتے تو ہم ان کو software کی صورت میں install کرتے ہیں the data and instructions are stored in printer memory printer کی اپنی memory بھی ہوتی موبائل فون کی اپنی memory ہوتی اسی طرح printers کی اپنی memory ہوتی ہے most laser printers allow to add network enable printers بھی ہوتی ہیں network enable printers وہ ہوتی ہیں جو آپ اپنے computer کے network بنا کے اس network کے اندر اس printer کو مختلف devices کے ساتھ connect کر سکتے دا کہ کوئی بھی کسی شخص کو print کر نا ہو تو وہ network کے اندر جو موجود ہیں وہ ہی print کر سکتے ہیں اگر printer printer سارے computers کے ساتھ جڑھ ہوتا ایک network کے اندر رہتے ہوئے network connection can be wide or wireless اب یہ سوال کہ network connection بنایا گیا ہے computers کا wire اس کی مدد سے connect ہیں computers کی وائی فائی کی بیس بنے تو کچھ بھی ہو سکتے ہے wireless بھی ہو سکتے ہیں وائر والے بھی جیسی طرح ہوتا ہے کہ ساروں کے پاس printer موجود نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں network ایک چھوٹے سے بنے